جی السلام علیکم کیسے ہم سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے تو گائیز آج پاکستان ورسز آئرلینڈ تین میچوں کی سریز کا دوسرا میچ کھلا گیا جس میں پاکستان نے آئرلینڈ کو شکست دے گی تو جب تاس ہوا تو تاس جیت کر پاکستان نے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہوا تو آئرلینڈ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوور میں ایک سو تریانویں رنڈ بنائے اور ان کے پانچ پلیئر اوڈ ہوئے تھے اور اس کے بعد جب پاکستان کی باری آئی تو پاکستان نے بیٹنگ سٹارٹ کی تو اس وقت پاکستان کی ارلی دو وکٹیں گر گئیں تو جس سے پاکستان پر پریشر آ گیا لیکن اس کے بعد سیم ایوب اور جو تھے بابر آزم وہ ارلی اوڈ ہو گئے تو اس کے بعد رزوان اور فخر زمان نے بیٹنگ کو سہارا دیا اور انہوں نے ایک زیمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی بیٹنگ کی اور ایک سو چالیس رنڈ کی پارٹرنشپ قائم کی جس وجہ سے پاکستان کی ٹیم جو واپس میچ میں آئی اور جو پاکستان کو ویننگ کی طرف لے گئی اور اس کے بعد فخر زمان اٹھتر رنڈ بنا کے چالیس گیندوں پر اٹھتر رنڈ بنایا فخر زمان نے بہت زبردست بیٹنگ کی جس میں چھے چھکے تھے زبردست تو اس وجہ سے پاکستان کی جو بیٹنگ لائن تھی وہ مضبوط ہو گئی پھر اس کے بعد جو آزم خان آئے آزم خان نے اپنی اچھی خاصی ہٹنگ کی اور انہیں نے تیس رنڈ بنائے جو کہ بہت زبردست اس وقت پاکستان ٹیم کے لیے تھے اس کے ساتھ ہی جو محمد عزوان بیٹنگ کر رہے تھے انہوں نے چالیس رنڈ بنائے سوری چالیس گیندوں پر سیونٹی فائیو رنڈ بنائے پنجتر رنڈ بنائے تو جس وجہ سے پاکستان کی ٹیم جو ہے یہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ پچھلا جو میچ تھا پاکستان کا ایرلینڈ کے ساتھ وہ پاکستان ان سے ہار گئی تھی جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم جب وہ پریشر میں آ گئی ہے لیکن پاکستان کی ٹیم نے اچھا کمبیک کیا ڈومنیٹ کیا آج کے میچ میں اور پاکستان نے یہ میچ آسانی کے ساتھ جیس لیا کیونکہ سولین ساری پانچ اوبر ہوئے تھے ابھی اوبر بھی پڑے تھے تو جس وجہ سے یہ جو جیت ہے اس جیت کا جو ہے وہ اثرات جو ہے اگلے میچ پہ آئیں گے تو اب پاکستان کی ٹیم کو یہ چاہیے کہ جو اگلا میچ ہوگا وہ اچھے خاصے رنس ان سے جیتے ہیں مطلب اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو کم از کم دو سو دس بیس رنس ان کو کرنے چاہیے تو تب جا کے پاکستان کی ٹیم کا جو ان کو اوپر پریشر آئے گا کیونکہ اس کے بعد پاکستان نے انگلنڈ کے ساتھ سریج کھیل لی ہیں تو جب پاکستان کی بیٹنگ اچھی ہوگی بولنگ اچھی ہوگی اور فیلنگ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ جو جب پاکستان نے انگلنڈ کے ساتھ سریج کھیل لی ہے تو وہ پاکستان کا جو انگلنڈ کے اوپر پریشر ہوگا تو اگر جیسے پہلے میچ پہلے میچ انہوں نے کھیلا تھا اگر ویسے ہی کھیلا تو جو انگلنڈ کی ٹیم ہے ان کو ہلکہ لے گی کیونکہ جو آئرلینڈ کی ٹیم ہے وہ گیارویں نمبر پر ہے اور اس وقت پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ چھٹے نمبر پر ہے رینکنگ میں تو اس لئے پاکستان کو چاہیے کہ اپنی رینکنگ کو بہتر کرے رینکنگ بہتر تب ہوگی جب پاکستان ٹیم جو تینوں ڈپارٹمنٹ میں بیٹنگ بولنگ اور فلنگ میں اچھا مظاہرہ کرے گی اچھا پرفارم کرے گی تب جا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ رینکنگ میں اوپر جا سکتی ہے کیونکہ اب انگرنڈ کا دورہ ہے انگرنڈ کا بڑی ٹاف ٹیم ہے تو اس لئے انگرنڈ کو ہرانے کے لئے بھی پاکستان کو اچھی خاصی ایک پلینر کرنے پڑے گی ٹیم مینجمنٹ کو اور کپتان کو اچھی خاصی ایک پلینر کرنے پڑے گی اچھی سٹیٹیجی کے ساتھ جانا پڑے گا کیونکہ اس کے بعد پھر انگرنڈ کے بعد ویڈ کپ بھی ہے تو اس لئے یہ ویڈ کپ کی تیاری کرنا کے لئے یہ ایک بہترین موقع ہے تو امید کرتے ہیں کہ ٹیم مینجمنٹ اور جو کپتان ہے وہ ٹیم کا بارے میں اچھا سوچیں گے اور جو آنے والی جو سریج ہے انگرنڈ کی تو اس میں اچھا پڑا کریں گے کم از کم ٹرافی پاکستان کے آنڈر آ سکتی ہے اگر جیسے پاکستان کی ٹیم ہے پاکستان میں ٹیٹلینٹ کی کم ہی نہیں ہے بہت اچھی ٹیم ہے پاکستان کی تو بہتر پہام کریں گے تو انشاءاللھ دیکھ بھی پاکستان میں آ گی